اسلام علیکم شیخ میرا سوال ہے آج کل گئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ انگوٹیاں پہنتے ہیں تو چاندی کی انگوٹیاں میں کوئی موتی یا پھر کوئی حقیق پہنتے ہیں کیا درست ہے یا پھر کیسا پہنا جا سکتا ہے اس کے بارے میں پہنے سوال کیا کہ چاندی کی انگوٹی میں کوئی نگ وغیرہ پتھر یا لوگ حقیق پہنتے ہیں اس کا پہننا کیسا ہے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹی کے تعلق سے آتا ہے کہ اس میں حبشی نگ لگا ہوا تھا حبشا کا ایک نگ لگا ہوا تھا لیکن ہم جانتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی موہر تھی پتہ پتہ چلا چونکہ موہر اگر نگ میں بنائی جائے تو بہت نفاست کے ساتھ وہ سٹیم پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ نگ کے اندر محمد رسول اللہ جو جڑا ہوا وہ لکھا ہوا تھا جو آپ مارتے تھے لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹی پہنی اس کے اندر عقیق کا پتھر تھا ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی بہت سے لوگ بولتے ہیں عقیق کا پہننا سنت ہے ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ عقیق کا پتھر پہننا سنت ہے لہٰذا میں کہوں گا اوائٹ کیجئے زیادہ بہتر ہے یا نگ تھا تو آپ پہن سکتے کوئی پتھر لیکن آپ یہ سنچ کی مت پہنیں کی عقیق ہے اور یہ سنت ہے دوسرا بہت سارے لوگ انگوٹیوں میں نگ پہنتے اور یہ کہتے کہ یہ نگ خیر کو لاتا ہرا پیلا نگ میرے کوئی غصے کو تھنڈا رکھتا اور نیل لگ کسٹمر کو زیادہ لاتا اور روبی ہے سمجھو تو یہ گوڈ لک لاتی یہ اگزام میں مدد کرتا اس سارے پہن لیتے ہیں اس عقیدے سے اگر آپ پتھر کنکر پہنتے تو پھر تو اتار دیجئے اس لئے کہ یہ شرک ہے یہ تو شرک ہے کہ وہ پتھر وہ نگینہ وہ موٹی یا وہ ڈائمند آپ کے لئے خیر لائیں گا یہ تو ایک طرح سے اس کو آپ نے کیا کیا وہم مطلب جس کو کہتے ہیں ایک شگون بنا لیا اور آپ سمجھ کی حدیث ہے کسی عمل سکسان وہ کسی شگون نے اگر روک دیا تو اس نے شرک کیا مطلب اس شگون کو اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے برابر ہے اس لئے وہ یہ کہہ رہا کہ خیر لا سکتا ہے شرک دور کر سکتا ہے لہٰذا اگر آپ سادی انگوٹی پہنتی سب سے بہتر ہے آپ کچھ نگ لگانا چاہے کیونکہ آپ سمجھ انگوٹی میں ایک آتا ہے کہ نگ تھا ہبشی نگ جڑا ہوا تھا تو وہ اس پہ لیکن لکھا ہوا تھا تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کا یہ سوچنا کی الگ الگ نگ الگ نام یاخیق سنت ہے یہ درست نہیں ہے الگ الگ نگ تھنڈائی گرم بچے اولاد کسٹمر خیر لک ان لک تو برحال پھر تو غلط ہے پھر آپ سادی چاندی کے ایک پینی وہ زیادہ بہتر ہے انشاءالہ و آخر دعوانان الحمدللہ